دیش بھر میں کورونا کا کہہر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو وہیں اب کورونا وائرس کے ہوا میں بھی فیلنے کے سنکیت ملے ہیں سمیں اب کورونا کا خطرہ بڑھنے کا اندیشہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اسی بیچ جیپور کے ایم ایٹی میں ایک سٹارٹ اپ کو انجام دیا گیا ہے جس کا نام ہے شدھی ٹاور یہ ٹاور کچھ ہی سمیں میں ایک بند ہال یا کمرے میں پھیلے ہوئے وائرس کو ختم کر اسے سوچھ کرنے کا کام کر رہا ہے یلچا وائلٹ ٹاور ایم ایٹی کے ودیارتیوں اور شکشکوں نے تیار کیا ہے جس کے ذریعے اسپتال کے وارڈ اور آپریشن تھیٹر کو محض پندرہ منٹ میں یہ شد کر سکتا ہے ایسے میں لگاتار جس طرح کے جو خطرے ایک سمکیتے ہیں اس سے عام زندہ میں محول لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو وہی سرکار کی چلتائی بھی لگاتار بڑھتا جا رہی ہے اسی بیچ بات کہے کہ بھارت میں میں لگاتار کرونا کا کہہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کہیں گے کس طرح سے یہ ایک جو صدی تاور کے جاریے ملائی گئی हuum اس کا کس طرح سے جو کام کے اینڈ سے سٹارٹ اپ سو ج Comptons اس طرح سے ہم چاہر ہم اس Age شاو�ر جو جو چھوڑے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے سرک کس طرح سے یا ہم識 کرنے کے نئی تکنالوجی کے جاریے جو کس طرح کرا اس کا کام کرنے ہوں سرکی حسن کے واس مویرش سے اس کی اندر جو ایر کے اندر یا پھر کسی سرپیس کے اندر جو وائرسز ہوتے ہیں جرمز ہوتے ہیں ان کو اپنی ویکرنٹوں سے نسٹ کر دیتی ہیں کس طرح سے اس کا کام نہیں لیا جاسے ہے سر یہ ہم نے جو ڈبلپ کے اندر جیسے آپ نے دیکھا جو پیشنٹ آتا ہے جس رون کے اندر رہتا ہے اس رون کو پھر سپریس کر کے یا پھر بہت سارے کئی طرح کے مادیم سے اس کو کلین کیا جاتا ہے پر یہ اکلوتا ایسا پرودکٹ ہے جو آپ اس کو جب پیشنٹ باہر آتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک دو گنٹے ماہا پر دکھ کر لیتے ہیں تو اس کی ایر کے اندر جو پارٹیکلز ہیں اس کی سرپیس ہیں دیوارے ہیں ہوسپیٹلز کے بیٹس ہیں سب کے ماہا پر جتنے بھی یوکی لکی رکھی ہیں کس طرح سے اس کو اپریٹ کیا جا سکتا ہے کچھ ہمیں باتا سکتے ہوں کس طرح سے اس کو اپریٹ کیا جا سکتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے اور کام کرنے کے ساتھ کس طرح سے یہ کورونا وائلز کو ختم کریں گا سر اس کو یہ جو یوی سی ٹائپ کی جو لائٹ ہے وہ انسانی شریر کے لئے کافی نقصان دیا ہے تو ہم نے اس کو گلوتوب تیکنولوجی سے یا پھر ریموٹ تیکنولوجی سے جوڑ رہتا ہے جس سے یہ موبائل سے بھی اپریٹ کیا جا سکتا ہے آپ اس کو کسی کمرے کے اندر رکھ کے باہر آکے اس کو اپنے موبائل سے پورا ایکسس کر سکتا ہے جس کا میں آپ کو ڈیمونسٹریشن یہاں دے سکتا ہے تو جس طرح سے انہوں نے یہ بتا رہے ہیں کی کس طرح سے اس کا ڈیمو جا رہا ہے اس موبائل کے جلیے انہوں نے پورا اپریٹ کیا جا رہا ہے موبائل کے جلیے اس کو اسٹارٹ کیا جا رہا ہے دراصل بات کریں تو کتنی دیر میں ہی ہے جو کورونا پا وائرس اس کو ختم کر سکتا ہے سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو روم یا پھر ہال کی سائز کیا ہے ہم نے اس کو جو بنایا ہے وہ پندرہ بائی پندرہ کے ہال کو یہ پندرہ منٹ میں اور تیس بائی تیس فیٹ کا جو ہال ہے اس کو آدھے گھنٹے میں اور جیسے جیسے آپ اس کی جو اس کا کشیتر بڑھائیں گے اس کے حساب سے یہ اتنا آدھک سمجھ میں لے کر لیکن یہ کام ہونی طریقے سے کرتا ہے تو اس میں اور کون سا نوچار آپ کی اور سے بہت کیا جا رہا ہے کتنا اس کو ڈاوک کیا جائے گا آگے سنپرمنٹ کو اور رین کی تیس سکھتا ہے اس کے لئے پھر یہ کرنا ہے کہ ابھی اس کو ایک آدمی کو پہلے ہاتھ سے بھونا بڑھتا ہے تو ہم اس میں ایک روبوتی کیچر کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم اس کے نیچے ایک روبوت ایڈ کر سکتے ہیں جو جس پر ہم امنیٹی کے اندر ہی کام کر رہے ہیں وہ روبوت کی مدد سے آپ کہیں پہ بھی بیٹھیں اس کو اپنے موبائل سے یا پھر ہمارے دیا گیا جو ریموٹ ہے اس سے ایکسس کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی ہال میں شو روم کے اندر جویلری شو روم کے اندر یا پھر کہیں پہ بھی جیسا ہسپیٹل ہو گیا ٹرینز ہو گئی بسز ہو گئی ریلوے سٹیشن ہو گئی وہاں پر اس کو آپ موبائل سے اپریٹ کرتے ہوئے اپریٹ کر سکتے ہیں تو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جو یہ شدی ٹاور ہے جس کا مہم جن امار ہے وہ یہاں پہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہیں اس ٹاور کے جریعہ پھر اس الٹر وائلس ٹاور بنائے گیا ہے جس کے جریعہ کورونا کا جو شنکرمن جس روم میں رہتا ہے یا جہاں جس ایریا میں ہوتا ہے تاکہ ہوا چاہے کورونا ہوں جب پہلے ایک دلکیوڑ کے جریعہ اس کورونا سنکرمن کو یا پھر جو وائلس کو ختم کرنے کا کام کیا جا رہا تھا وہ اب اس کے جریعے جو کیا جا سکتا ہے تو بہتر طریقے سے کیا جا ستا ہے اب اس میں اوری نوچار کیا جا رہا ہے جو دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا یہ سرانی رہے گا اور کس طرح سے جو اوسپٹرل سائٹ جو انہی سنستاؤں میں کام بلیا جائے گا یا پھر سے کمیرامین نیمشید پانچال کے ساتھ ملوکے شوڑا اے واد